اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ٹاکو آپ دیکھ رہے ہو رہا مہدنائن امید اللہ پاک سب کو خوش رکھے زمان میں رکھے جہاں رہو خوش رہو شاد رہو عباد رہو ہستی رہو مسکرات رہو اور بھائی کو بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا آج مشکل کا محل ہے ہر مشکل آسان ہو جائے ہر ماں بہن بیٹی ہندوستان سے یا پاکستان سے دوسرے ملکوں سے دکھا جاتا ہے تو پلیز پڑا رہا جو ہے بچوں کے لئے دعا کرنا فران کھان ہے فرہ بطول ہے فریہ بطول ہے اور فرہ بطول کی فری اور فرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ایک باپ جب بچوں کی ویڈیو سامنے دیکھتے ہیں تو وہ مقام دیکھنے کا نہیں ہوتا ہے میرے دل کے اندر جو چھوڑیاں چلتی ہیں اوپر والی ذات کو پتہ ہے کہ اور آپ کو پتہ ہے مشکل کا مرل ہے انتحان کے پر انتحان ہمیں کی طبیعت ٹھیک نہیں کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف سے انسان جکڑ جاتا ہے تو پھر ہر طرف سے امتیان آتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں سبر دے مرلے سے ہمیں نکالے آپ لوگوں تک اپنا آواز پہنچا رہا ہے اور آپ بھی بڑھ چڑھ کر جو پیار دیتے ہو عزت دیتے ہو پروز دیتے ہو میں تیدل سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا پیار دیکھ کر تو حاضر ہوتا ہوں اپنے بہن اور بھائیوں کی خدمت میں کہ دیکھو کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک ویڈیو بھی ہمارے اللہ افسران تک موڈی جی ہے یوپینات جی ہے کہیں تک بھی پہنچے تو میرے کیا میں جو ہے سر کام آسانی سے ہو جائیں گے اس لیے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان علاہ داروں تک ابھی تک میری بات نہیں پہنچی میری دادرس کی نہیں ہوئی تو وہاں تک پہنچانا ہر ماں بہن بیٹی اور بھائی کا عرض بڑھتا ہے اس ویڈیو کو ایسے آگے تک آگے پہنچا ہو جیسے ہندوستان کا گورنمنٹ ہو آلہ افسران ہو موڈی شرکار ہو جیسے آمد تک آواز پہنچا ہے آپ ہو تو میں ہوں ہر ماں بہن بیٹی ہندوستان سے بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے یوٹیوپر ہو یا آم انسان جیسے آم جنٹا جو لوگ ہیں بڑھ چڑھ کر پیار دیتے ہیں بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں ان کا میں جتنا بھی شکریہ دہ کروں پھر بھی کم ہے ایسے آگے آؤ بڑھ چڑھ کر بچوں کے لیے مدد کرو کہتا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں محصوم ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ہے ابھی تک ان کا کوئی کام آگے ہمارا نہیں بڑھ رہا ہے آمد پریشر ہے تو ماشاءاللہ دو بار ہمارے ساتھ لائی بھی آ چکا ہے انہوں نے میں چند دن ہیں باندری کا بھی انڈیا میں ان کا جو ہے کھیل ختم ہے جیل میں جاگے گلے اور سڑے فران کان ہے فروا بطول ہے فریہ بطول ہے اور فرابت انشاءاللہ امیند ہے وہ چند دنوں میں جو ہے پاکستان کے اندر ہوں گے ایسا لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر اگر ایکسا انسانیت کا ساتھ دیں گے تو میرے کیل میں وہ دل دور نہیں ہے باندری کو اچھی طریقے سے جیل کے اندر لگام ڈال کے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کس کس کے موبائل میں گھومتے ہے کبھی کدھر ہے کبھی کدھر ہے یہ کوئی ڈھکی چوبی باتی نہیں ہے جو ہے میں وہی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ابھی بھی اگر ہندوستان گورنمنٹ جو ہے لگام دے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا ابھی تک ان کو ایک گنڈے کی طرح آداد بھلیاں آوار آواردگی کرتا پھر رہا ہے آئی تک ان کے اوپر کوئی لگام نہیں ڈال رہا ہے اس کا گورنمنٹ کے طرف سے سوسکی سمجھے یا جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے بڑے بڑے نیتا ہے یا کوئی گنڈے ہیں جس کو چاہے ان کو پکڑوائے جس کو چاہے ان کو مروائے بہت گنڈہ رہا ہے تو میرے خیال سے ان کا خیل ختم ہونا چاہیے چھوٹے بچے ہیں آپ کچھ دیکھ کے ہو فریہ یقین مانو میری آج تک جو ہے کل پرسوں سے یہ کوئی شوشل میں چل رہا ہے کہ میں زندہ لاش بنا ہوا ہوں دیکھو بیٹی کی کیار نہیں کر سکتا بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھی ماں ہے ایسی اچھی ماں آپ بن کے دکھاؤ پھر اس کو اگر آپ اچھی ماں کہہ رہے ہو تو پھر ایسی اچھی ماں آپ ہو یہ ویڈیو ان کی تک ضرور پہنچے گا میں نام نہیں لے رہا ہوں مگر ان کو جو ہے نا ایک مو کا چماٹ چماٹ ضرور لگے گا تو دیکھو خدا رائے سی باتیں نہ کرو کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس لوٹا نہ بنو لوٹا کبھی کہیں بھی عزت نہیں ہوتا آپ کو پتہ لوٹا کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے آپ بہتر جان سکتے ہو حقیقی آواز اٹھاؤ اور آگے سے آگے تک ویڈیو کو شیئر کرو ان عالی عمرانوں تک پہنچے آج تک بچوں کی داد رسی نہیں ہوئی میرے خیال میں ہماری سستی ہے ہماری سستی ہے جہاں تک ہماری ویڈیو جانا چاہیے آج تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیا وجوہات ہیں یہ آپ اور ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جات کرو جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں پھر بھی آمن کو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ کا اصلی آنکھ نہیں کھلا تو میرے خیال میں پھر کبھی بھی نہیں کھلے گا ان لوگوں کو جو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے جو سن کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے گھر میں بھی بچیاں آئیں بیٹیاں آئیں بچیاں ہیں یہاں تکلیب ہوتا ہے ایسا مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کوئی بچوں کا نام لے مگر جو دیکھو جو بچوں والا ہوگا بیٹی والا ہوگا ان کو پتا ہوگا ان کو احساس ہوگا سب اولاد کا درد ایک باپ سے کیسے گزرت ہے میری آپ کو بتائیں ماں کی کنڈیشن اس سوکوشن ہے کہ ایک ابھی اللہ نہ کریں تو ایسا ایک سمجھو پیر قبر میں ہے ایک باہر ہے ابھی بھی وہ کہہ رہے کہ حیدر بچے نہیں آئے میں اس ماں کو مرتے ہوئی گھڑی میں کیا جواب دوں آپ بتائیں کوئی بھی آئے ایک ماں بہن بھائی کوئی بائی شہور غیرت مند جو ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ حیدر آج آپ کس سوکوشن سے اپنے ماں سے بھی جھو بھول یا اب تک بچوں کے کیا نہیں بن رہا ہے جو کام کر رہے ہیں ان کا میں تیہ دل دی شکریہ دا کرتا ہوں مگر سفتی ہے ابھی کام اس ٹائم بچوں کو ڈپورٹ ہونا تھا اور سیما باندھ رہی ہے بھولیاں جو عوارتگی کرتا پھر رہا ہے اس کو لگام دینا آپ لوگوں کا کام ہے آج تک بھی وہ منمانی کر رہے ہیں غلط بولتا ہے پاکستان کے قلاب لوگوں کے قلاب آج 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 تو نیا ڈراما ہے ہر چینل کے اندر گز کے دیکھتا ہے کمنٹس کرتا ہے ان کو کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو ایسا کرو کیا آپ کے مشہوری سے لوگ چلتے ہیں آپ ایک غلط عورت ہو اپنا شوار چھوڑ کے ملک چھوڑ کے ان لیگل کسی عورت کے مرک کے ساتھ جن سے زیادتی کروا رہے ہو آپ دوسروں کو مشہوری دے رہے ہو شرم سے ڈپ مرنے کا مقام ہے لانتی اب بھی موٹھا کہ آپ بات کرنے کی قابل ہو آپ کا کہیں بھی عزت نہیں ہے لانت دیتے لوگ آپ کو تھوکتے ہیں آپ کو اس نام پہ بیغرت آپ اچھی ماں سمجھتے آپ کو آپ نہ اچھی ماں ہو نہ اچھی بہن ہو نہ اچھی بیوی بن سکی ہو نہ اچھی اسلام کے بند سکی ہو آپ کسی ملک کا ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا ہے نہ آپ ہندوستان کی ہو نہ آپ پاکستان کو ایک فشاد کا جڑ ہو وہ انڈیا کے لوگ انڈیا کی عوام اور انڈیا کی جنتہ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو پھر پوراں گستار کیا جائے اور اس کو اوپر لگان ڈال کے جیل کسٹڈ میں رکھا جائے آج بھی آج آواروں کی طرح جو موہ پہ آتا ہے بکتا رہتا ہے کوئی حکومت کا خوف نہیں ایسا نہیں سوچ رہا ہے میں ہندوستان کی حکومت کتنا سرکت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر کوئی بھی نہیں آواردگی پھرتا پھر رہا ہے کبھی بھی چاہے کس کو بھلا کہے کبھی بھی چاہے اس کو برا کہیں اس کو کس نے حق دیا آپ ایسا شادی جنسی زیادتی کروا رہے ہو آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ دنیا ایسا ہے لانگتیر کچھ شرم کرو حیاء کرو ڈوب مرو ریما بہن سے میری بات ہوئی ان کا ویڈیو بھی آنے والا ہے وہ بھی میں پبلش کر دوں گا اپنے چاہنے والے پیار کرنے والے اب بھی بولے گا یہ میری بہن نہیں ہے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام اس کا ہے یہ کسی کا قابل نہیں ہے صرف ڈوب مرنے والے لینا اور ناچ کانا کرنا پیٹ دکھانا ایسی زندگی نہیں ہوتا حقیقی زندگی جی ہو شہروں کی طرح جو ہے کسی کے پیسوں سے ڈھنکا لگانا ناچ لگانا حیدر کو بھلا برا کہنے سے آپ ویوز اور فیم تو آپ لے رہے ہو نام کسی اور کا لے رہے ہو حرامی دگڑ پہ لے میں کیا کون سے نام پہ آپ کو لفظ استعمال کروں وہ الفاظ ختم ہو چکے ہیں جو میں اس باندری کو کس نام سے بغار ہو باقی انڈیا کی جو ہے جنٹ ہے انڈیا کی گورنمنٹ ہے انڈیا کی آلہ ادارے ہیں آج میں ان کو ہاتھ جڑ کے باپ کے حیثیت سے پر زہر اپیل کرتا ہوں کہ اس کو ابھی بھی لگان ڈالیں کہ ہندوستان کے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتا ہے پھر ایسا نہیں بہلنا کہ ہیدر نے کبھی آگا ہی نہیں کیا میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے ملک کا نہیں ہوا یہ ہندوستان کبھی نہیں ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج اس نے ٹھیک ہوتا ہے اس کا ایک ماں غلط ہے تو میرے تین بچی اور ایک بیٹا ان کو بھی یہ خراب کرے کیوں بھائی کس نے اس کو حق دیا اچھا ہوتا آپ نے شوہر کے گھر پہ میرے گھر پہ بیٹھ تھا آپ بچوں کا حفاظت کرتا کھانا پینا گھر رہا سب کچھ اس کے پاس تھا کیا نہیں تھا آج جو انڈیا کہتا کہ میرے اوپر ظلم ہوتا تھا گھر آپ کے اوپر ظلم ہوتا نا آپ کھلیاں کتوں کی طرح ایسی ہوتی عوارض کی نہیں کرتا کہاں 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 دیں آپکیں ویڈیو پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں وہ کہاں تھے آپ کے رئے پاکستان گھلت ہے ڈوب مر اکستان نے ہمیشہ لوگوں کو عزت دیا پاکستان مسلم ملک کے آپ کو بتائیں دین اور اسلام ہمیں صبر کا جو ہے درس دیتا ہے ہم ایسے آپ کی طرح جو ہے نا ایک جنسی تیارتی کر کے ایک انلیگل گھونگ کر کے اور لوگوں کو جو آپ یہ ایک ٹوپ اور ٹراما گھونگ رچا رہے ہو یہ اپنا بند کرو آپ کے برے دن شروع ہیں مجھے ان اعلی افسرانوں تک اور انڈیا کی گورنمنٹ ہے انڈیا کا جنسہ ہے اور جو ہے اچھی افسران ہے مجھے امید ہے وہ بچوں کے لیے اچھا ہی کریں گے اور آپ کو جیل ضرور ہوگا جب تک اہدر کے ساتھ میں ساتھ ہے آپ یہ نہیں سوچنا کہ مجھے چھوڑے گا کبھی کسی صورت میں بھی نہیں آپ کو اپنے سرانجام تک ضرور پہنچا کے رہوں گا مگر اپنے چاہنے والے پیار کرنے والے انسانیت کو جو زندہ رکھنے والے لوگوں کو ایک ہی میسیج ہے تو ان کو جتنا بھی آپ کو ہو سکے سرکار کو جو ہے ہر طریقے سے خاتلے کو کمنٹس کرو میرے ویڈیو کو اعلیٰ آداروں تک پہنچاو موڈی جی ہے یوگی جی ہے اور ایسے اعلیٰ ادارے ہیں جن کا نام بھی مجھے نہیں آتا آئے تک بھی انصاف نہیں ملا یہ کھلیاں مواردگی پھر رہا ہے اس کو لگام ڈالنا ہندوستان کی گورنمنٹ کا کام ہے فیل فوراں اس کو جو ہے ڈیپورٹ کیا جائے اور جیل کے حوالے کرے چار بچے ہیں فرانخ خان جگر ہے یہ جب دل میں بستے ہیں یہ کبھی نہ سوچیں لوگوں کا بہت بڑا بھول ہے کہ ہیدر آواز نہیں اٹھائے گا ہر قانونی جنگ لڑے گا لیگلی جنگ لڑے گا اللہ پاک مومن ملک صاحب کو جو کامیابی دے انصار ونی صاحب ہے آپ دعا کرنا اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہوں اور باندری کو لگام ڈال کے جیل کے حوالے کریں اور چار بچوں بولائیں اپنا بہت سارا کیا لگنا مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمان کے لئے بہت ساری دعایں